جمہو کشمیر کی بات کریں گے ہم حجبندی کمیشن کے حوالے سے جہاں ناظرین جہاں حجبندی کمیشن کی جانب سے جو خالیہ عبوری رپورٹ بھی پیش کی گئی ہیں اس کے بعد ہی اب جو اعتراضات بھی جمع کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی مختلف سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں لیکن کانگریس کے سینئر لیڈر اور جمہو کشمیر کے سابق وزیریالہ غلامبی آزاد کی جانب سے ایک بار پھر جو اس کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے ایک بار پھر حجبندی مش جو ہے اس پر سوال اٹھا ہے جب کشمیر میں جاری خدبندی مشک میں سنگین خامیہ ہیں یہ غلامبی آزاد کی جانب سے کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حدبندی کے عمل میں صرف دو جماعتوں کی رائے لی جاتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبلی کی دو نشستے سکھوں اور عیسائیوں کے لیے مقتص کی جائے یہ اپنے اس میں کہا ہے غلامبی آزاد نے یہ کانگریس کے سینئر لیڈر غلامبی آزاد نے وعدے کشمیر کے سیاسی جماعتوں کو بعد اپتہ طور پر ایک مکتوب روانہ کر کے اس پوائنٹ پر جمع کرنے کی یا متحد کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جمع کشمیر میں ایک کرسچن ہو یا پھر سکھ برادری ہو یہ اس طرح سے گھنی آبادی والے کسی ایک ایرے میں نہیں رہتے جہاں سے ان کے نمائندے ایوان تک پہنچ سکے اسمبلی تک پہنچ سکے یہی وجہ ہے کہ ان کی پوری آبادی جمع کشمیر کے مختلف خصوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے پھیلی ہوئی ہے لیکن چونکہ اس بنیاد پر انہیں ریزرویشن نہیں دیا گیا ہے اس حساب سے ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہو رہا ہے اس لیے حد بندی کمیشن کو چاہیے کہ اس میں دو سیٹے ایسی مختص کی جائے ریزرو کی جائے جس کو یا تو ایوان کے ذریعے ہی چنا جائے کہ سکھوں کا ریپرزنٹیٹیو ایوان میں کون پہنچے گا جس طرح سے راجعصبہ میں صدرہ ہند کچھ چہروں کو نومینٹ کرتے ہیں ایوان کے لیے اسی طرح سے اگر اسمبلی میں سکھوں اور کرسچنوں یعنی کہ سکھوں کے لیے اور کرسچنوں کے لیے دو سیٹے مختص کر دی جاتی ہیں تو پھر اس کا انتخاب بھی ایسے کیا جائے کہ ایوان کے اندر جو ریپرزنٹیٹیو یعنی ایمیلے چونکہ ہیں وہ بتائیں کہ کون ہوں گے سکھوں اور کرسچنوں کے نمائندے ایک پوائنٹ یہ ہے دوسرا پوائنٹ غلام ربی آزاد کی اس خط میں جو ہے وہ سیدھے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس حدبندی کمیشن میں جو تصویر صاف نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ صرف دو پارٹیوں کی باتیں اس میں شامل کی گئے ہیں بقیہ پارٹی کو کسی بھی ناہیے سے اہمیت نہیں کی دی گئی ہے اور نہ ہی ان کے خیالات کو ان کے تشاویش کو ان کے تشویشوں کو اور جس پوائنٹ پر وہ جا کر کے اعتراض کر رہے ہیں ان اعتراض کو کسی بھی طرح سے دھیان میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ غلام ربی آزاد نے خواتین کو لے کر بھی ایک بڑی بات کہی ہے اس سے لیٹر میں اور کہا گیا ہے کہ دو سیٹ ایسی ہمیں ریزرگ کرنی چاہیے جمہو کشمیر میں جو خواتین کے لیے ہونی چاہیے جمہو کشمیر میں خواتین کی نمائندی کم رہی ہیں اس کو لے کر کہ غلام نے بھی آزاد میں اعتراف کرتے ہوئے اس خط میں کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ دو سیٹ ریزرگ کر دیا جائے خواتین کے لیے اور دو سیٹ ریزرگ کر بھی جائے صرف اور صرف سکھ اور کرسچن جو جمہو کشمیر کے مختلف شہروں میں تھوڑے تھوڑے فائل کر کے ایک بڑی آبادی ضرور ہیں لیکن وہ کسی ایک جگہ پر اس طرح کی آبادی میں نہیں ہیں کہ وہ اپنا ایک ایمیلے چنکر اسیمیلی بھیج سکے اس لیے انہوں نے بازابتہ طور پر جمہو کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو یہ مکتوب روانہ کیا ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ اس خامی کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک فلیرپوم پر آنے کی ضرورت ہے جہاں غلام نے بھی آزاد کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو حدبندی مشک ہیں اس میں کوئی سنگیر خامیابی ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس جو حدبندی کمیشن انہوں نے لوگوں کی رائے تو نہیں لی ہیں صرف ان جماعتوں انہوں نے جماعتوں کا نام تو نہیں لیا لیکن صرف دو جماعتوں کی رائے لی جاتی ہیں اس مشک لے کر اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سکھ برادری کے لوگ مختلف علاقوں کے اندر ہے اگرچہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر ان کی تعداد جو زیادہ ہے چاہے ترال کی بات کریں گے بارمولا کی بات کریں گے آپ الواما یا جمعوں میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہے لیکن جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ مختلف علاقوں کے اندر فیلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھی انہوں نے اس پر زور دیا ہے کہ ان کے لیے بھی دو سیٹے ریزور کی جائے گی جس طرح سے خالیہ جس طرح سے پہلے بھی انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے سینئر ساتھی صحیح تجمل اس خبر پر تجمل جس طرح سے غلاب نے بھی آزاد کی جانب سے سیاسی پاچیوں کو ایک خط روانہ کرنا اور اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ دو نشستے جو سیٹے جو ہیں ان کے لیے مقصود ریزور رکھی جائے چائے سیکھوں کی بات کی اور کچھنوں کی بات کی انہوں نے جمو کشمیر میں جلیمیٹیشن کمیشن نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو امید نیسی کہ شاید اس وقت ایسٹریک ممبر کے ساتھ ساتھ جمو کشمیر کے سینئر رہنما ہے سیاسی نبیت میں ان کی سنی جائے گی ان کے معاملے میں ان کی آرہ کو ملہوز نظر رکھا جائے گا لیکن دیر آئے درست آئے حالانکہ غلاب نے آزاد نے زیادہ وقت جلیمیٹیشن کمیشن کے خلاف ہی بولا لیکن اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے کہ ایک بڑی کمیونٹیز ہمارے پاس ہیں جس میں عیسائی کی اچھی خاصی تعداد ہے اور سسم میں کی اچھی خاصی تعداد ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر سے جمو سے بل سرنکوٹ سے لے کر بازات برزلہ تک بھی آباز ہیں اوٹی تھی کہ سکھوں کے لئے علاہدہ ریزر اس کی تختیقہ ہے حالانکہ یہ نگر کا امیرہ قدل ایریا جو بازنا پچھان پورا بنا یا اسی طرح سے سنوار کا علاقہ ہے جمو کا نانک نظر گانڈی لگر علاقہ ہے اوٹی تھی کہ سیٹوں کو ریزر رکھیا جائے گا جس کمیونٹیز کے لئے برحال خط روارہ کرنے کا مطلب غلامی آزاد کا سیرہ سیاہتی رہنما جمو کشمیر میں جو اس وقت دیلمٹیشن کمیشن میں آپ بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ انتنا کے ووٹر کو پونس رجوی نوشرہ کے ساتھ ملوانے جا رہے ہیں لیکن کیا عیسائیوں اور سکھوں کے لئے علاقہ ہے اسمبلی ریزر 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 رکھی جا سکتی ہے ایک بڑا اہم کنسرن ہے لیکن اس کنسرن کے ساتھ ساتھ آپ دیلمٹیشن کمیشن نہیں کیونکہ اپنا جو ممکنہ ریپورٹ جو ہے وہ منظر آپ سے آیا چاہتا ہے اور اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں نافذیر ہو چکی ہے جس میں تجھر کا آر ایس پورا سے لے کر باقی جبوں تک کے اسمبلی سیگمنٹ اس کو خارج کرنا زم کرنا اس میں بڑا بحث و مباہتہ چلا کل نلافر عذاب کے اس خط نے کہیں نہ کہیں دیلمٹیشن کمیشن سہمی کرن یا حضب جی کمیشن کے ممبران کو یہ بات ضرور سوچنے پر مجبور کریں گے کہ ہم نے شاید زیادہ انصاف نہیں کیا کیونکہ گور پوچھے رحمت آپ کو یاد ہوگا کہ جمہو کشمی کے سبی سیاسی رہنما جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیلمٹیشن کمیشن نے مقصود اور خواب فارکی کو فائدہ پہنچانے کے لئے اپنا کام کیا لیکن جمہو کشمی کے عوام کو تنہی تنہا اور بے یار و مددگار سوڑ دیا تجمل سوال میرا یہ ہے کہ کیا حضبندی کمیشن کا جو پیرامیٹر تھا اس تبدیلی کو لے کر کے اس پیرامیٹر میں ایک تو جنڈر کا کہیں بھی اہمیت جنڈر کی اہمیت نہیں تھی اور کمیونٹی کیا ان دونوں کی اہمیت نہیں تھی جس کی وجہ سے غلام نبی آزاد کو یہ کہنا پڑا کہ سکھوں گا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا کرسٹین ہوگا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا اور خواتین کے لئے کوئی سیٹ ریزارب نہیں ہے پھرکل دیکھیں جس وقت غلام نے بھی آزاد جو کہ وہ مرکز میں منتری رہ چکے ہیں جمہو کشمیر جیسی سنجیٹو سٹیٹ کے وزیرانہ رہ چکے ہیں وہ بات کی بات ہے کہ جمہو کشمیر کے وزرائے حالہ کا 35 سسسر کے بعد سٹینٹ اور ربیہ کا در مختلف رہا لیکن ان لیڈران سیاسی بچیت اور سوچ کے ساتھ جب انہوں نے ڈیلیمٹیشن کمیشن کے مختلف آنگوں پر مختلف نمریکلز پر اپنی آرہ پیش کی اس کے بعد آئیسہ آئیسہ غلام نے بھی آزاد نے جن دو خاص گمنٹیز کا ذکر کیا اور آپ نے بھی کہا کہ خواتین کے لئے کوئی بھی سیر مخصوص نہیں رکھی گئی ہے یہاں تک کہ اور کشمیری پڑیتوں کے لئے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کیونکہ امید ہے تھی کہ شاید سرینگر یا جمع میں کسی ایک جگہ سے کشمیری پڑیتوں کے لئے کوئی اسی مخصوص رکھی جائے گی حالانکہ لازمی نہیں ہے لیکن جس وقت آپ نے بہت کچھ کیا اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا اور بعد میں اسٹیٹ ممبران تک اس آرہ کو پہنچا جا سکتا تھا لیکن جو کچھ ہوا گولام نے بھی آزاد نے ان معاملات کو بڑے سنجیدہ طریقے سے لیتے ہوئے کہاں کہ جمع کشمیر میں اب ریڈیٹیشن کمشن کو اور رمنیٹیز کی طرف دیکھنا ہوگا اب بھی واقت ہے کہ سات میں تک رہے ہیں بہت وقت ہمارے پاس ہے اور ہو سکتا ہے کہ تب تک اور بھی کوئی بڑی پیش تک ہو سکے سہیت اجمال ایک سیریس اور آگے کا یعنی کہ مستقبل کا سوال یہ ہے کہیں کہیں مستقبل میں سامنے دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا اس امکانات کے حوالے سے آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گپکار اتحاد میں بہت جلد بہت کھل کر کے ابھی تک غلام نبی آزاد کی انٹری نہیں ہوئے یا پھر اگر جمع کشمیر کے اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں بی جی پی کو اگر چھوڑ دیتے ہیں ان سب کے ساتھ کھل کر کے بڑے پلٹ پورٹ پر دوہزار انیس کے بعد سے ہمیں دکھائی نہیں دیا کیا یہ خط جانے کے بعد ممکن ہے اگر غلام نبی آزاد کی نظر میں یہ بہت سیریس کنسرن ہے تو پھر کیا غلام نبی آزاد اپوزیشن کے ساتھ مل کر کے کسی اہم میٹنگ پر حد بندی کمیشن کے خلاف اعتراض درد کرنانے کی کوشش کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہم ایسی کوشش دیکھ سکتے ہیں دیکھیں رحمت آپ کو یاد ہوگا کہ جب وجل حضور کی طرف سے پلٹیواتی نیسی کا اداز طلب کیا گیا تھا اس کی پہل جو ہے وہ غلام نبی آزاد نے کی اور جمع پیشن کے ساتھ سینر سیاسی رہنما درد فارق عبداللہ کے ساتھ ایک اہم سیاسی جرال ملاقات کی بھر اس وقت سے بھی شروعات ہو سکتی کہ غلام نبی آزاد فارق عبداللہ محبوب مختیم سجاد دون اور سید محمد صاحب بخاری مضب حسین بیگ جو بھی رانڈس میٹنگ میں موجود ہے ایک گروپ اور ایک نئی آئیڈیا جو تھا اس کو پچھ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن غلام نبی آزاد چونکہ کشمیر آئے تو کسی وقت بھی وہ کانگریس پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے نیشنل نیول پر اور وہ سٹار کمپینر تھے یوپی انتخاب آکھے لیکن وہاں بھی زیادہ جلوہ فروض نہیں ہوئے کشمیر میں وہ آئے کانگریس کے مائنس نیسرشپ کے ساتھ جو ریجنل نیسرشپ ہے ان کے بغیر آئے لیکن جو اس وقت سمی کرن کے اس تنازو میں گلونبی آزاد کا بیان آیا کہ آنے والے جنمہ ساتھ میں سے قبل جو مائنارٹیز ہماری ہیں کیا ان کے لئے اسمبلی میں سیٹیں ریزرو کی جا سکتی ہیں رکھی جا سکتی ہیں خواتین کے لئے جو مخصوص نشست ہونی چاہیے تھی کیا وہ ہو سکتی حالا کہ رحمت اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس جو کنسیٹ اسمبلی میں دو سیٹیں جو تھی وہ خواتین کے لئے ریزرو تھی ایک پریاس دیٹی تھی ایک انجم فارٹی تھی یہاں دیموکریٹک فارٹی سے وہاں جمعوں سے پیچھے پیچھے تھی لیکن ان سیٹوں کو باقیتر ایٹنڈرز میں لانے کے لئے آنے والے جنم میں گلونبی آزاد کی کوشش کس طرح سے رنگ لائی گئی لیکن گلونبی آزاد نے اپنے شکریہ سعید تجمل آپ کا یہ تھے سرینگر سے سعید تجمل تفصیلات فرام کرے تھے گلونبی آزاد کی جانب سے جو انہوں نے ایک خط میں لکھا ہے جہاں انہوں نے سیاسی جماعتوں کو لے کر اس حوالے سے آگاہ کیا کہ جس طرح سے حدبندی کمیشن کی جانب سے جو مشک کی جاری ہیں حدبندی لے کر اس پر انہوں نے ساتھی ساتھ اعتراض بھی جاتا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو حدبندی کمیشن کی جانب سے حدبندی جو مکشمیر میں کی جاری ہیں اس میں خامیہ ہی خامیہ ہے نائے